بس میں دو دو باتیں کہ صرف چونکہ ایام زہرہ چل رہا ہے اس لیے حضرت فتیف زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ایام ہیں لیکن حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نو سال کے عمر میں شادی ہو گئی اٹھارہ سال کے عمر میں شہید ہو گئی اور عبادت کا یہ علم تھا وہ نماز 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 کہنے والا رسول بیٹی کے پاس آگ ہاتھ جوڑتا ہے بیٹی تو رحمت اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اتنے محنات کی تمہارے گھرنے سو جانا گیا اس میں تمہارے پاو میں سو جانا گیا کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہو اپنے ٹائم میں تھوڑے سے نمازیں پڑھو ہر نماز پڑھنے سے خوش ہونے والا اور ہر اکھو پرانے والا نبی مجبور ہو گئے بیٹی کو رکویس کرنے پر عبادت فاتیمہ فاتیمہ زہرہ کے عبادت اور فاتیمہ زہرہ کے پاس فارسی شاعر کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ فاتیمہ نبی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آسمانی کتاب ان کے پاس ہے صحیفہ زہرہ آسمانی کتاب پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے ہر ایک پاس نہیں ہوتا ہے اب امام زمانہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے دیکھیں زہرہ کے صحیفے میں دنیا کے ہر چیز اس میں جمع ہے اور حضرت پاتیمہ زہرہ انسیہ ی حورہ پندرہ بیس کے قریب ان کے نام ہے اب یہ ٹیم کم ہو رہا ہے اس لیے وہ انہوں بتا دیتا وہ نام حضرت انسیہ ی حورہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے والی جنت کی ہور کائنات میں ایک معصومہ اور کائنات میں کہ معصوم سے معصومہ کے نکاح صرف یہ ایک ہے اور کہیں اگر پیدا کرو میں انان دے دوں گا آپ کو دو معصوم کا نکاح بھی بھی معصومہ شوہر بھی معصومہ صرف ایک جوڑا ہے یہ بس اور کائنات میں کہیں بھی نہیں ملے گا پیادی کے اگلے دن رسول نے دونوں سے پوچھا ہمارے یہاں آئیسی بات ہو تو مزاق مزاق اڑائے کر کے غوصہ میں آئے گا رخصتی کیا ملائکہ کے ساتھ علی زہرہ کو کیسا پایا علی نے کہا یا رسول اللہ بہترین مددکار بہترین مددگار زہرہ نے بولا علی کو بہترین مددگار ایک دوسرے کے مدد اشعار پڑھتی جا رہی تھی ذل فقہ دوتی جا رہی تھی مدجہ علی کا یہ شہید ہو جاؤ گا نہیں مصب دین زہرہ صلی اللہ علیہ تو حضر زہرہ صلی اللہ علیہ کہ نماز کا یہ عالم تھا کہ اللہ کمرے میں جاتی تھی آخر عمر میں تو آپ علماء سے یہ سنا کے نہیں سجدہ نماز کے اہمیت اب دیکھو نماز کے اہمیت دیکھو جتے ہیں حمیر المومنین شہید ہوا سجدے میں حضر زہرہ شہید ہو گئی سجدے میں بولا کہ میں سجدے میں جاتے ہوں خجزہ میرے بچے آئے تو مجھے آواز دینا اگر میں نے جواب دیا تو ٹھیک ہے اگر جواب نہیں دیا تو سمجھو کہ میری بیوی چلی گئی سجدے میں حسین کاثر سجدے میں یہ سجدہ اتنا پیارتا ہمارا اہمہ کو اس لئے نماز کی اہمیت ہے حضرت فاطمہ اور زہرہ سلام علیہہ اتنے مسائب میں گری ہوئی تھی اب فضائل بیان کرنے کا ٹیم ختم ہو گیا میں مجھوڑ ہو گیا ایک بات بتا ہوں ہم کو واقعا نا قابل برداشت بات بابا کے بعد جب زہرہ آتی تھی دروازے پر یہاں سے اٹھتا تھا اٹھ کے دروازے تک جاتا تھا زہرہ کے ہاتھ پکٹ کے لے کر آتا تھا اپنے کاندر سے ابا اتار کر رکھتا تھا اس کو پھر زہرہ کو بٹھاتا تھا ساری دنیا کہتا ہے ہمارے ماباپ پیدا ہو یا رسول اللہ ہمارے ماباپ قربان ہو یا رسول اللہ اور رسول کہتا تھا پیدا کیا ہو کیا زہرہ تیرے بابا تجھ سے پیدا ہو اے زہرہ اٹھا کر لاتا تھا اپنے اس پر رکھتا تھا لٹکیوں کو زندہ درگور کرنا والے رسول کی رسول کی اپنے بیٹی کا احترام دیکھ کر شرمندہ ہو کہ وہ ان کے رنگ کالا ہو جاتا تھا زہرہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹی تھی جو دنیا میں سب سے بہترین بیٹی ہے ایک باپ کے لئے بچے کفار کوئے سے بچوں کو سکھا کر مولا کو فترہ ہو کر کے مولا کے پیروں کے نیچے کانٹیں ڈال کے زخم ہو کہاتے تھے تو ساتھ میں تو زہرہ روتی نہیں تھی بابا دین کے لئے ہم نکلے ہیں پرواں نہیں کرو دین صرف ہو جائے گا کہتا تھا کہ میں تنگ آ کر جب گھر میں جاتا تھا میری زہرہ مجھے ایسی تسلی دیتی تھی کہ مجھے دوبارہ نکلنے کو جی چاہتا تھا تبلیف کرنے کے لئے یہ وہ زہرہ اور آئین جوانی اٹھارہ سالہ جوانی یہ ایک بات بس جس طرح میں متاثر ہو گئے ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے آئیام چلتے ہیں اتنے نہیں ہو کری بابا کے بات بابا کے بات اتنے مصیبتوں میں گھر گئی زہرہ اٹھارہ سال کی جوان ڈنڈا لے کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے ایک ہاتھ دیوار پہ لگا ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اتحاق تو بیوار سے لگا کہ مشکل سے کھڑی ہوتی تھی کھڑی ہوتی تھی لیکن ہم سب دعا کرتے نا پھلا خاتون بیمارہ خدایا چوٹو بچوں کی ماں ہیں ان کو سہت عطا فرمایا چوٹو بچوں کے ماں ہیں خدا ان کو اشتہات عطا فرما لیکن زہرہ نازیب بات کہی ہم سب کے دل کو جلا دیا زہرہ نے بولا ہے اللہ بس پوچھیں پوچھیں لے جاؤ چار چوٹے بچے یہ تھی وہیں آئیں گے نہیں اس کا فکر نہیں تا اتنی سہمتیں بہرداش کی تھی اور روز قیامت پھر فاتحہ تو زہرہ ہوگا آپ سب کی شفایت کر رہا اللہ سے دعا ہے رب العزت فاتحہ تو زہرہ کے ذریعے سے ہمارے شفایت آپ فرما اور یا اللہ فاتحہ تو زہرہ اور ان کے بچوں کے صدقے میں دنیا میں آج کل جو حرابیاں رونما ہو رہا ہے ان کو صحیح فرما شیعہ موالیان اہدر کرر جہاں جہاں بھی جس سے وقام پر دی ہے ان کو اپنے حفظ و امان محفوظ فرما ان کے خلاف سوچنے والوں کو نشت و نعبود فرما رب العزت جہاں کہیں بھی ہمارے مامنین اپنے اولاد کے بارے میں پریشان ہیں رب العزت ان سب کو رشتہ ایج دواز میں منسلک فرما کر ان کے مباب کی پریشانیوں کو دور فرما رب العزت جو بھی اپنے عزیزوں سے دور ہے آج کل کے زمانے میں رب العزت ان کو اپنا احلاحیال کے ساتھ ملاقات نصیب فرما رب العزت جو بھی رزقائر ان کو رزقائر ظاہی زنات فرما یا اللہ ہماری خواتین کو یہ درست سمجھ کر سوچ کر حفظ کر کے اور ان کو تک پہنچا کر دین کے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم